ہم یہ دیکھ سکتے ہیں وہ ہیڈ دیکھ سا پانی ہے دیکھ سکتے ہیں اس کا جو پانی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا پانی ہے پر یہ جوس ہے علو بخارے بہت اچھا ٹیسٹ ہے اس کا اچھا علو بخارے گال کے لئے تھٹی فورڈ والے کو لے کر آئے جس جب بھی آپ کا دل کرے تو پانی ضرور جی ناظرین آپ ہم چلتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہیڈ دے گی بھی گرمی کا بھی موسم ہے تو آپ دیکھتر خان سے جو ہے رائے لیں گے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس نہر کے حوالے جو بڑی نہر یہ ہے چار نہریں نکلتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ بنی ہے یہ نہر بھی پانی دریا کی طرف دکھا جاتا ہے یہ ابھی نیا پھول ماشاءاللہ بنایا ہے ٹھیک ہو جاتے تھے جب بڑے بڑے ٹریک آتے تھے نا یہ سی پہ کی طرف یہ نکلتی ہیں یہ دونوں نہریں آپ اس میں ملتی ہیں ہیڈ دے گی کے اوپر کا یہ مناظر دکھا رہے ہیں یہ وہ نہر ہے جب فلارڈ آتا ہے تو یہ نہر فل ہو کر ہیڈ کے اندر جو ہے پانی دے گی کے اوپر کا یہ مناظر ہے جی ناظرین اسلام علیکم بیلکم بیک میں ہوں آپ کا مذبان محمد غیاس سعودین آپ دیکھ رہے ہیں غیاس سعودین تو آج کے ویلوگ میں ہمارے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں تو ناظرین آج کا ہمارا وزر تھا بھیڑ دے گی میرے اس سفر کے ساتھ جو تھے وہ ہیں ساجن محمد بھائی جانا آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹیم دیا اور ہمارے سفر میں شامل ہوئے تو ہمارے ساتھ اور بھی میرے دوست ایک ٹیلر موجود ہیں ریاض درزی صاحب آپ بھی ہمارے سفر میں اس میں ساتھ ہیں تو آپ کہنا چاہیں آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں ہیڈ دے گی اور جو اس کی بناچس ہیں نہری ہیں کیسے ان کے اندر پانی آتا ہے تو اس کے ریلیٹر ہم آپ کو دیٹیلز دیں گے ہم چلتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو کا جو بات ہے وہ بھی دکھائیں گے اور ہیڈ دے گی کہ جو ہیڈ ہے بڑا سب سے مشہور ہے ہیڈ دے گی جس کا نام ہے وہ بھی آپ کو دکھانے والے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں اپنے سفر کی جانب آپ بھی دیکھتے رہیں بڑا سٹی بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں آؤ ساجن بھائی ٹھیک چلو سر آکھنپور چلے جائیں ہم دور اتنا کی ہمیں جھو نہ سکے کوئی غم ہم اگلے سفر کی جانبے چلنے لگے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں اور دیکھتے رہے ہیں گئے آجیں ریڈی ہے ساجن بھائی ریڈی سر چلیں ٹھیک ہے اب ہم چلتے اپنے سفر کی جانبے روانہ ہو گئے ہیں تو آپ کو دکھانے والے ہیں ہمارا جو خوبصورت علاقہ ہے خیر دے گی کا تو آپ کہنا جائیں انشاءاللہ آپ کو مکمل وزید بھی کروائیں گے آپ دیکھتے رہیں موسیقی 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 تیرے کولار ٹھنڈے پانی ساڑیاں دھیڑیاں دے گو گیاں میکوئی ہو تا ڈائسا تیرے کولار ٹھنڈے پانی ساڑیاں دھیڑیاں دے گو گیاں میکوئی ہو تا ڈائسا جی ناظرین اس ٹائم ہم ہیڈ دے گی پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیڈ دے گی جو سب سے بڑی نہر ہے اس نہر کو ہیڈ دے گی کا نام دیا جاتا ہے سامنے دیکھ سکتے ہیں وہ ہیڈ دے گی ہے تو میرے کلاس فیلو یہاں پر موجود ہیں محمد اکتر صاحب ہم نے ان کے ہاں سٹیک کیا ہے تو ماشاءاللہ انہوں نے پانی بھی بنایا ہوا کس طرح آپ دے رہے ہیں کلاس سارا دی تو دس بیس تیس رو ہے کون سا پانی ہے علم بخارے والا جی ناظرین اگر آپ کا بھی یہاں پر ویزٹ ہو تو اس بھائی کے پاس ضرور آئیں اور اس کی سپورٹ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائی خیر رتا کریں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو پانی ہے تو ہم بھی اس ٹیسٹ کرنے والے ہیں اکتر خان جو ہے ہمیں پلوائیں گے سب سے پہلے تو آپ ٹیسٹ کر کے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسا پانی ہے تو آپ کا جب بھی ویزٹ لگے تو یہاں رکھ کر اس بھائی کا جو پانی ہے وہ پینے کے لئے ضرور تشریف لائیں آپ کہیں نہ جائیں بغیر سکرین کے تو آپ اکتر بھائی کیا رائے دینا چاہیں گے آج کی حوالے سے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ اچھا پانی ہے حالو بخارے کا تو آپ کا جب بھی ویزٹ لگے ہیٹ دے گی پار تو ضرور آنا ہے اور اگر آپ غیاس ٹی وی کا نام لیں گے تو انشاءاللہ آپ کتنا دسکاؤنٹ کریں گے اس پانی سے ہیٹیس پرسنٹ کریں گے جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹیو پرسنٹ کر سکتے ہیں جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں خلاس خلو بھی ہے جب cakar لگے تو یہاں ضرور آنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پانی ہے اسوي Kauf تشریف لائیں جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ساجن بھائی اور ریاض بھائی جو ہے اس ٹائم پانی ٹیسٹ کا رہن سے پوچھتے ہیں کہ کیسا پانی اسلام علیکم ساجن بھائی سناؤ کیسا مزہ آ رہا ہے پانی پینے یہ جوس ہے علو بخارے کا اور ہم نے اس کا ٹیسٹ کیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ٹیسٹ ہے اس کا ہاں ریاض بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے کیسا لگا آپ کو پانی پی کر اچھا ہے جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اکتر بھائی ہے ماشاءاللہ بہت میں نے بھی پیا ہے پانی زبردست اس کا جو ہے ٹیسٹ ہے تو اکتر بھائی آپ اس کے اندر کیا کیا ڈالتے ہو خالص ہے ماشاءاللہ اچھا پانی آپ کا سر یہ تو صرف ہے یہ علو بخارے والا اچھا ہم اس کا علو بخارے دال کے اس کو اچھی طرح بھون کے سکرین سے پاک ہے اگر اس میں سکرین ثابت ہو جائے ہم ہر قسم کا جلونا بلیں گے پانی یہاں بیٹھ کے سامنے آپ دیکھ سکیں یہ نیا پول بنا ہوا ہے ادھر ہمارے تقریباً تین سال سے دیڑی ہے پہلے میں چھوٹا گئی یہاں پہ رہتا تھا ابھی میں آیا ہوں الحمدللہ ہمارا پانی سب بھائیوں کو اچھا لگتا ہے اس لیے پیتے بھی الحمدللہ اچھا رہا سی رہتے ہیں آپ نے بھی چیسٹ کیا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ سے مل کر بھی اور آپ کا پانی پی کر بھی بہت مزہ آ رہا ہے تو ناظرین آپ کہیں نہ جائیں آپ جب بھی آپ کا دل کریں تو پانی ضرور پینے آنے یہاں تشریف لانا ہے تینکیو سو مچ جی ناظرین آپ ہم چلتے ہیں آپ کو جو ہیڈ دیکی کا مین برانچ ہے سب سے بڑی نہر ہے وہ بھی آپ کو دکھانے والے ہیں ہمارے ساتھ ہوں گے اکتر خان اس کے بعد آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے میرے جو ساتھ ساتھی آئے ہیں ساجن کمار بھائی اور ریاض صاحبی ہیں تو آج ہم آپ کو دیکھانے والے ہیں ہیڈ دیگی جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہیڈ دیگی جو ماشاءاللہ دیکھنے میں ایک بہت خوبصورت ویو اور نظارہ دیکھنے میں پیش کرتی ہیں تو ہم بہت یہاں پر انجوئے کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سر سب دو شادہ بغات ہیں بہت دلکش مناظر ہیں ہم آپ کو ہیڈ دیگی کا وہ جو اگلا پارٹ ہے نیکسٹ جو پارٹ ہے حصہ وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے والے ہیں تو آپ کہیں نہ جائیں دیکھتے رہیں خیاس ٹی وی جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم جو ہے پانی تو نہیں ہے بس کچھ دنوں تک یہ نہریں جو ہے بہنا شروع ہو جائیں گے اب یہ گرمی کا بھی موسم ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم جو ہے تقریباً گیارہ بج کر تیرہ منٹ ہو رہے ہیں ہم آپ کو دکھانے کے لیے جو ہے یہ منظر کیچ کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں جی ناظرین اب ہم اکتر خان سے جو ہے رائے لیں گے کہ اس نہر کے بارے میں ہمیں کچھ اگاہی دیں تو آپ کہیں نہ جائیں دیکھتے رہیں غیاس ٹی وی السلام علیکم اکتر بھئی علیکم سلام آپ کیا کہنا چاہیں گے اس نہر کے حوالے سے کوئی ہماری ناظرین کو ڈیٹیلز دے دیں ساری یہ نہر ہے میں نہر جو بڑی نہر یہ ہے اس سے تقریباً چار نہریں نکلتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے یہ بڑی نہر یہ سی دی جاتی اس کے بعد یہ چھوٹی ہے ٹھیک ہے اب یہ بنی ہے یہ نہر بھی اگر زیادہ پانی ہو جائے پانی اور ہو جائے تو یہ پانی دریا کی طرف نکل جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو انہوں نے یہ دیا ہوئے الحمدللہ یہ نہر آنی تھی یکم کو لہذا حکومت کی طرف سے کوئی ہمیں پتہ نہیں ہے تقریباً آ سکتی ہے دو تین دن میں تو یہ آپ کے سامنے تقریباً یہ بھی نہر پول ماشاءاللہ بنائے کالی سے ترافی تھا لیکن یہ مشکلات ہو جاتے تھے جب بڑے بڑے ٹریک آتے تھے نا تو ان کے لئے مولنے کے لئے بڑے بڑے نا ان کے مسائل کرنے پڑتے انہوں نے اس لئے یہ نہر پول چھوٹے ادھر نہر پول بنائے یہ سی پیک کی طرف یعنی انٹرچینگ انٹرچینگ کی طرف جاتا ہے تو الحمدللہ یہ بڑا اچھا محول ہے اور بہت اچھا انشاءاللہ اور جب پانی آگا اس کے بعد آپ دیکھیں گے بہتی خوبصورت بحال اور آپ کو خوبصورت مولنے محضر جی ناظرین یہ تھی اکتر پتھان جنہوں نے ہمیں ٹیم دیا تو ابھی جو ہے پانی یکمہ آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نہر جو ہے راجانپور کلانگ کی سیڈ جاتی ہے اور یہ دونوں جب یہ دونوں نہریں آپ اس میں ملتی ہیں تو جنگل نوما ایک نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے ہم آپ کو بیلکل ہیٹ دے گی کہ اوپر کا یہ مناظر دکھا رہے ہیں سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ جنگل نوما نہریں بھی اگر ان کو کہا جائے تو یہ جنگل نوما نہریں بھی کہلانے کے قابل ہیں کیونکہ یہاں کا جو مناظر ہے بہت ہی اچھا اور دلکش نظارہ ہے جب فلارڈ آتا ہے تو یہ نہر فل ہو کر پھر اس کے ہیڈ کے اندر جو ہے پانی آتا ہے اس فلارڈ کا بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں آ کر ہم انجوئے کر رہے ہیں اور ساجن بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک ریاض شعبی جی ناظرین اب ہم آپ کو نیچے کا ویوز دکھانے والا ہے ہیڈ دیکھیں کہ اوپر کا یہ مناظر ہے آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں بہت دلکش منظارہ ہے جب یہ یہ نہر اور یہ آپس میں راجنبر کلامیں ملتی ہیں تو وہاں پر کا جو مناظر ہے وہ جنگل نما ہو جاتا ہے آپ کو اگر کہیں بھی جانا ہو تو سب سے پہلے اس مناظر کو ضرور دیکھیں جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بھی دکھایا ماشاءاللہ بہت دلکش مناظر ہے آپ نے اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمایا تو آپ کہیں نہ جائیں دیکھتے رہیں اگر اگر اچھے لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے ایکن کو بھی ہمارے سیلیکٹ کر دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملے گئے تب تک اپنے ہوسٹ محمد غیات سدین کو ساجن کمار ملک ریاض کو اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ شہزاد ہاں روحے لا لگ شہریتا فیراغ شہزاد ہاں روحے لا شہزاد ہاں روحے لا لگ شہریتا فیراغ تیرے کوہو کلومیٹر ساڈی ہکا لے لے باگ تیرے کوہو کلومیٹر ساڈی ہکا لے لے باگ میکوئی ہو تا ڈسا کینے چوڑ اے ٹھاسی تیرے شہر دیری حیش مہاں دو